نظر سانی صرف وہی تیرہ ججز سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنا پریکٹیس اینڈ ٹو سیجر کمیٹی اجلاس کے منٹس کے مطابق جسٹس منصور علیشہ اور جسٹس مونی بختہ نے کہا کہ اس کا تفصیلی فیصلہ ابھی نہیں جاری ہوا کمیٹی نے فیصلہ کیا نظر سانی درخواستوں پر سماعت گرمیوں کے چھوٹیوں کے بعد ہوگی چیف جسٹس نے نظر سانی درخواستیں چھوٹیوں کے بعد مقرر کرنے کے فیصلے سے اختلاف کیا کہا انداز نہیں کیا جا سکتا تفصیلی فیصلہ تو ان آٹھ ججز کو ہی تحریر کرنا ہے عدالت کے اقدام سے کسی کے حقوق سلب نہیں کیا جا سکتے تفصیلی فیصلے کے انتظار تک نظر سانی سماعت کے لئے مقرر نہ کرنے سے آئین و قانون بے مائنی ہو جائے گا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر سانی درخواستیں سماعت کے لئے مقرر کرنے پر بھی بحث سپریم کورٹ نے کمیٹی اجلاس کے منٹس جاری کی خیبر پختونخواہ حکومت کا بنو واقعی شفاف تحقیقات کے لئے کمیشن بنانے کا اعلان مشرع اطلاعات خیبر پختونخواہ بیرسر سیف کا کہنا ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علیمین گنڈاپون نے بنو میں جاری صورتحال کا نوٹس لیا کمیشن شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرے گا کمیشن کے ریپورٹ میں ذمہ داروں کی نشاندہی ہو جائے گی ریپورٹ کو پبلک کیا جائے گا اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی دشمن اناثر حالات خراب کرنے کی تاک میں بیٹھے ہیں ملک دشمن اناثر کو امن خراب کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے تاجروں نے انتظامی سے دہشتگردی کے خلاف امن مارچ کی اجازت لی وفاقی وزیر اطلاعات اتطارن نے کہا سیاسی قوتوں نے امن مارچ کو خراب کرنے کی کوشش کی بنوکین ٹھملے کے موقع پر احتجاج اور تشدد کاروائی کی کوشش کی گئی بانی پیٹھائی نے الزام لگایا وہاں سیدھی فائرنگ کی گئی اچھا ہوتا بانی پیٹھائی واقعے کے مضمت کرتے پوچھنا چاہتا ہوں جو مصلاف راج شامل ہوئے وہ کون لوگ تھے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا 26 جولائی کو احتجاج کا اعلان محمود خان اچکزئی کی زیر صدار تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جلاس میں بانی پیٹھائی سمیت دیگر اسیران کی رہائی کے لئے متفقہ طور پر قرارداد منظور بنو امن مارچ میں پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کی تحقیقات کا مطالبہ بھی قرارداد کا حصہ اجلاس میں ملکی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت آئندہ سیاسی لاحہ عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال تیزی سے بڑھتی مہنگائی اور بجلی گیس کے قیمتوں میں اضافہ فوری واپس دینے کا مطالبہ مقصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم ملک میں فوری نئے انتخابات کا مطالبہ بھی قرارداد کا حصہ فیصلے دینے والوں کو سوچنا ہوگا نون لی کے صدر نواز شریف کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر ادعمل کہتے ہیں ترقی کرتا ہوا ملک گڑھے میں گرا دیا سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ تمہیں انصاف دیں ہم نے آئی ایم ایف کو واپس بھیج دیا تھا آباد میں کون لائیا تھا سب کو پتا ہے ہم نے اپنے دور میں لوٹ شیڈنگ ختم کی اور بجلی کے قیمت بھی کنٹرول میں رکھی دوہزار سترہ تک بجلی کے بل کم اور ڈالر کے قیمت کم تھی دوہزار اٹھارہ سے نظر لگی اور غریب پسکر رہ گیا اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی ضرورت کیا ہے عوام کی پرواہ کریں ریلیف کے لیے جو بھی کرنا پڑتا ہے کریں بجلی کا بل کوئی بھی آدھا نہیں کر سکتا بجلی کا بل غریب لوگوں کے لیے ہی نہیں ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا اسے بھی سیاسے جماعت پر پابندی جمہوریت کا قتل بانی پی ٹائے کا حکومتی اعلان پر ادعمل کہا پارٹی پر پہلے ہی پابندی تھی اسے الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا پارٹی کے سربراہ بھی جیل میں ہیں مریم نواز کہتی ہیں ججس ٹھیک نہیں ججس تب ٹھیک تھے جب ان کے کیسز ختم کیے گئے آصف علی زرداری نے کس حیثت سے آوانی صدر کا بجٹ بڑھا کر اٹھاسی کروڑ کر دیا مخصوص الیٹ طبقے نے اپنے مفادات کے لیے ملک کو داؤ پر لگا دیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں یہ ایک ہی ہیں دونوں فارم سینٹالیس کی پیداوار تحریک ادم اعتماد سمیت کسی بھی مسئلے پر پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوگی نو مائی پر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بن رہے کہا تھا ڈانلڈ لو کے بیان پر تحقیقات ہونی چاہیے اس کے بعد الیکشن کے لیے دو حکومتیں خود ختم کی سپریم کورٹ نے کہا تھا اسیملیاں توڑنا غیر آئین اقدام ہم پر آرٹیکل چھے لگانے کی بات نہیں کی آرٹیکل چھے الیکشن کمیشن پر لگنا چاہیے انہیں ڈر ہے حلقے نہ کھل جائیں اسی لیے ججز تبدیل کریں نئے انتخابات کے لیے پیچھائے خبر پختونخواہ اسیملی تحلیل کرنے کو تیار سربرا جے یو آئی مولانا فضل رحمان کہتے ہیں نئے صاف شفاف الیکشنز کے لیے پیچھائے اسیملیوں سے اسیمیشن کے لیے آمادہ خبر پختونخواہ میں بھی حقیقی منڈیٹ نہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بے بس خیر خواہی میں کہا تھا نون لیگ پیپلز پارٹی حکومت نہ لے پیپلز پارٹی نون لیگ کو حکومت کی ذمہ داری راست نہیں آ رہی جے یو آئی اور تحریک انصاف نے ساتھ چلنے کا لاحے عمل تیہ کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی پاکستان تحریک انصاف کا مولانا فضل رحمان کے اسیملیاں تحلیل کرنے کے فیصلے کی تردید بیرسٹر گوھر نے کہا پاکستان تحریک انصاف نے اسیملیاں تحلیل کرنے یا استیفوں پر کوئی بات نہیں کی مولانا فضل رحمان سے اسیملی تحلیل کرنے یا استیفوں پر کوئی مشاورت یا فیصلہ نہیں ہوا بات کو غلط پیش کیا جا رہا ہے کے پی کے اسیملی صورتحال میں تحلیل ہو سکتی ہے جب پورے ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں بانی پیچھائے پر گرفتاری کے وقت بھی تشدد کیا گیا بانی پیچھائے کو زہر دیا گیا اور فائرنگ بھی کی گئی بشہ بی بی کی کمرہ آدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا بانی چیئرمین کو گرفتار کرنے کے لیے گھر میں لگا بولٹ پروف شیشہ بھی توڑا گیا پولیس بانی پیچھائے کے مو پر کپڑا ڈال کر گھسیٹ کر ساتھ لے گئی بانی پیچھائے کی گرفتاری کے آٹھ دن بعد اٹک میں ملاقات ہوئی وہ کمزور ہو چکے تھے بانی چیئرمین کو اٹک جیل میں جہاں رکھا گیا وہاں غلازت تھی کھانے کو کچھ نہیں دیتے تھے دن میں ایک دفعہ کھانا فراہم کیا جاتا وہ بھی گندہ کر کے دیا جاتا تھا بانی پیٹی آئے کو جس سیل میں رکھا گیا وہاں کیڑے تھے باتیں اس لئے ریکارڈ پر لا رہی ہوں پتہ نہیں زندہ رہوں گی یا نہیں زہر دینے کی درخواست عدالت میں ہے اس پر فیصلہ نہیں دیا جا رہا ٹوائلٹ کلینر کھانے میں ملانے پر حلب دے سکتی ہوں ثبوت کہاں سلا ٹوائلٹ کلینر کھانے کے بعد میری طبیعت دو ماہ تک نہیں سملی میرا مو جل گیا تھا بزل نہیں میری گرفتاری کو ڈیل تک کہا گیا عدد کیس میں بریت کے بعد مجھے نیب نے دوبارہ گرفتار کر لیا گرفتار کرنے سے قبل خاتون آفیسر نے مجھے دھکا بھی دماؤ رہا پارٹی میں میرے خلاف پروپاگینڈے کی کوئی بات نہیں کی چیف الیکشن کمیشنر سمیت میبران کے خلاف سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں شکایت دائر شکایت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ جسٹرس ریٹائر نور الحق قریشی نے مشترکہ طور پر دائر کی شکایت میں موقف اپنایا چیف الیکشن کمیشنر اور عراقین آئینی ذمہ دار یاد آ کرنے میں ناکام رہے چیف الیکشن کمیشنر اور عراقین نے تحریک انصاف کے منڈیٹ اور عدالتی فیصلوں کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی الیکشن کمیشن نے سیاسی طور پر تائعنات بیروکرسی کو آر او اور ڈی آر او تائعنات کیا سابق کمیشنر راول پنڈی نے الیکشن میں دھاندی کا اعتراف کیا چیف الیکشن کمیشنر اور عراقین کے اقدامات سے بارہ کروڑ سے زائد بوٹرز متاثر ہوئے چیف الیکشن کمیشنر مس کنڈکٹ کے مرتقب ہوئے ان کے خلاف آئید الزامات کے انکوائری کی جائے مقصوص نشستوں کے عدالتی فیصلے سے متاثرہ نون لی کی تین خواتین عراقین نے سپریم کورٹ میں نظرسانی اپیل دائر کر دی نظرسانی میں سنیتحات کانسل اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فرق بنایا گیا ہے درخواست موقف اپنایا گیا کہ سنیتحات کانسل کا مقصوص نشستوں کے لیے فیرز جمع نہ کرانا تسلیم چھدہ حقیقت ہے پورا کیس سنیتحات کانسل کی مقصوص نشستوں سے مطالق تھا مقصوص نشستیں پی ٹائی کو دینے کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے نئے بجٹ آہداف میں اہم تبدیلیاں کمائی کم ہو گئی خسارہ بڑھ گیا حکومت نے آئیم ایف کو آگاہ کر دیا نون ٹیکس ریونیو میں کمی اہداف میں تبدیلی کے وجہ بنی روہ مالی سال حکومت کے خالص آمدن میں ایک ہزار دو سو اٹھاون ارب روپے کمی کا امکان مالی خسارہ بڑھ کر نو ہزار سات سو اٹھاون ارب روپے تک پہنچ جائے گا مقامی اور بیرونی قرض سے خسارہ پورا ہوگا حکومتی آمدن دس ہزار تین سو ستتر ارب سے کم ہو کر نو ہزار ایک سو انیس ارب رہنے کا تخمینہ سٹیٹ بینک کا منافع پچیس سو ارب کے بجائے بارہ سو اٹھاون ارب روپے تک محدود ہونے کا امکان روہ سال قرض جی ڈی پی کے چونسٹ فیصد رہیں گے دورہ چین کے دوران تہشدہ منصوبوں کی خود نگرانی کروں گا وزیراعظم کا پاک چین تابون کے حوالے سے منعقدہ جائزہ اجلاس سے خطاب شہباز شریف نے کہا مفاہمتی یاداشتوں پر عمل درامت میں تعتل برداشت نہیں کیا جائے گا چین پاکستان میں سرمایہ کاری کو مزید بڑھانے کے لیے پرعظم ہے پاکستان میں چینی سنت کی منتقلی سے برامداد میں اضافہ ہوگا اجلاس میں وزیراعظم کو مختلف منصوبوں پر بریفیں بجلی سارفین کو ایک اور زوردار جھٹکا دینے کی تیاری ڈسکوز کے سارفین کے لیے مہنگی بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان ایک ماہ کے لیے فی یونٹ قیمت دو روپے دس پیسے تک اضافے کا امکان سنٹرل پرچیزنگ پاور ایجنسی نے درخواست نیپرا میں دائر کر دی نیپرا ایتھارٹی ایف سی اے کی درخواست پر اکتیس جولائے کو سمات کرے گی کراچی والوں کے لیے بری خبر شہر قائد کے لیے بجلی فی یونٹ پانچ روپے پینٹالیس پیسے مہنگی ہونے کا امکان یہ الیکٹرک نے فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں درخواست جمع کرا دی اضافہ مئی اور جون کے مہانہ ایف سی اے کی مد میں مانگا گیا نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر تیس جولائے کو سمات کرے گی وزیرالہ اور گورنر خیبر پختونخواہ کے درمیان لفظی جنگ قانونی شکل اختیار کر گئی وزیرالہ کے پی علی امین گنڈاپور کا گورنر فیصل کریم کنڈی کو حد تک عزت کا قانونی نوٹس نوٹس میں کہا گورنر کے پی کے نیاز میں استحکام آپریشن پر دستخط سے متعلق بے بنیاد الزامات لگائے آپریشن عزم استحکام کے مصودے پر دستخط کے الزامات منگھڑت ہیں گورنر سات دن کے اندر وضاحت کریں یا میڈیا کی ذریعے معافی مانگیں بسورت دیگر وزیرالہ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے پر گورنر ایک عرب روپے جرمانہ آدھا کریں میں نے تو اور بھی الزامات لگائے ہیں اس پر کیوں خاموش ہیں اسرار گنڈاپور اور عمر خطاب شیرانی کے بیٹے کے الزامات پر بھی جواب مانگا اس پر نوٹس کیوں نہیں دیا گورنر خیبر پختونخواہ کا وزیرالہ کی جانب سے ہر جانے کے نوٹس کا ردعمل کہا ادلیہ سے مطالبہ ہے نو مئی واقعات ملوث افراد کے خلاف کاروائی کی جائے حالات ٹھیک نہیں ہیں ان کیمرہ اجلاس یا اپکس کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے آئینی فورمز کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا پارلیمانی روایات کے برعکس انہیں سیاست کی نظر نہ کریں بفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے جیڈیشل کمیشن کے نام عمر ایوب اور شبلی فراز کے خطوط کو سیاسی شوب دبازی قرار دے دیا کاؤنسلز اور اسوسییشن کے مطالبے پر کیا گیا جیڈیشل کمیشن نے آئین کے مطابق بھاری اکثریت سے ایڈھاگ ججز کی تائیناتی کے منظوری دے خط لکھنا صرف سیاست بیریسٹر علی زفر کو پورے پروٹوکول کے ساتھ جیل لے جایا جاتا تھا بچھا بی بی کہتی ہیں بانی چیئرمن کی گرفتاری کے بعد بیریسٹر علی زفر کو دو تین مرتبہ کال کی جو انہوں نے نہیں سنی اپنے لوگوں سے کہا علی زفر کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے وہ جیل میں بانی چیئرمن کو ایک میٹرس تک نہیں دلوا سکتے بانی چیئرمن پی ٹی آئی اہلیہ کو صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو کے دوران بار بار منع کرتے رہے خوشہ بی بی نے جواب میں کہا مجھے بات کرنے دیں آج ساری بات میڈیا کے سامنے رکھوں گی صحافیوں کا بانی پی ٹی آئی کے سامنے احتجاج کہا آپ تنز کر رہے ہیں آپ کی ساری باتیں چلتی ہیں احتجاج پر بانی پی ٹی آئی خاموش ہو کر واپس چلے گئے ججز کو ڈرانے کے لئے مارش اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں سیاسی کیسز ریٹائر ججز کے پاس لگانا مناسب نہیں حاضر سروز ججز کو ہی یہ کیس سننے چاہیے سابق وزیر فواد چوہدری کی میڈیا سے گفتگو کہا مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کا ریویو دائر نہ کرنے کا فیصلہ اچھا ہے الیکشن کمیشن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی تسلیم کرے مریم نواز کو خطرہ ہے کہ اگر فارم پینٹالیس کھلے تو ان کی اپنی سیٹ خطرے میں ہے اے ٹی سی لاہور میں فواد چوہدری اور دیگر کے خلاف جلاو گھراو کے مقدمے کی سماعت عدالت نے تفتیشی افسر کو تفتیش مکمل کرنے کا آخری موقع دے دیا جج نے ریمارکس دیئے کہ آئندہ سماعت پر تفتیش مکمل نہ ہوئی تو میں قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا فواد چوہدری اور دیگر کے عبوری زمانتوں میں سات اگست تک توسی سپریم کورٹ میں زیر التوہ مقدمات کی تعداد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی زیر التوہ مقدمات 69 ہزار سے تجاوز کر گئے یکم سے پندران جولائے تک بارہ سو چھ مقدمات دائر ہوئے صرف چار سو اکیاسی نمٹائے جا سکے گزشتہ پندران روز کے دوران انسانی حقوق کے کسی بھی مقدمے کا فیصلہ نہ ہوا ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف بتیس ہزار سزائد اپیلیں قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کی منتظر زیر التوہ فوجداری اپیلوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ تعداد دس ہزار سے تجاوز کر گئی جیلوں میں موجود افراد کی اپیلوں کی تعداد تین ہزار سزائے اصول تے کیا کوئی جج استفعہ دے کر احتساب سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا سپریم کورٹ نے دوسری سیماہی کی کارکردی کی ریپورٹ جاری کر دی عدالت میں اہم مقدمات کی سماعت ہوئی ان میں سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی کو شفاف ٹرائل کے حق سے محروم رکھنے پر ایکشن لیا سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں اصول تے کیا خلا کے لیے اہلیہ کی رضمندی جاننا ضروری ہے ظلفقہ رلی بھٹو ریفرنس پر فیصلہ پر ویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت کا فیصلہ تاہیات نہ اہلی کے فیصلے کو ختم کیا گیا اس عرصے کے دوران تین ہزار سزائے مقدمات نمٹائے گئے چار پاول پلانٹس بجلی پیدا کے بغیر ہزار کروڑ روپے مہانہ لے رہے ہیں سابق وزیر گوہر اجاز کا انکشاف سابق نگران وزیر تجارت گوہر اجاز نے ایپکس کمیٹی کپیسٹی پیمنٹس کا ڈیٹا شیئر کر دیا کہا کہ سارفین کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے نیجے پاول پلانٹس میں سے آدھے دس فیصد سے بھی کم کپیسٹی پر چل رہے ہیں مہانہ 150 روپے آدھا کیے جا رہے ہیں پاول پلانٹس کو پیسے تب ہی دیے جائیں جب بجلی پیدا کریں نیپرا میں تمام سٹیک ہولڈرز کو نمائندگی دی جائے حکومت آوام کے پیسے پر کاروبار نہ کرے 26 جولائی کا اسلامباد دھرنا بجلی کے قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کہتے ہیں حکمرانوں نے آئی پی پیس کے ساتھ ظالمانہ معاہدے کیے حکمران اشرافیہ غریب آوام کے خون پسینے کی کمائی لوٹ کر دولت باہر بھیجتی ہے گزشتہ تین ماہ میں آئی پی پیس کو چار سو پچاس عرب ادا کیے گئے متعدد آئی پی پیس کو بجلی نہ بنانے پر دس عرب مہانہ آدھا کیے جاتے ہیں ہر یونٹ پر اٹھارہ روپے کپیسٹی چارجز کی مد میں شامل کیے جاتے ہیں آٹھا اور بجلی کے نرخ لوگوں کی معاشی حالت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کہتی ہیں آوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا ضرور کریں گے چاہتی ہوں پنجاب کے ہر شہری کو بجلی کے بل میں ریلیف ملے سولر پینل فائننسنگ سکیم کا دائرہ کار بتدریج بڑھائیں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں چیف منسٹر سولر پینل فائننسنگ سکیم کے امور کا جائزہ پلائٹ پروجیک کے تحت مختلف مقامات پر چیف منسٹر سولر پینل فائننسنگ سکیم کا ٹیسٹ رن شروع ٹیسٹ رن کی کامیابی کا جائزہ لے کر چودہ اگست سکیم لانچ کر دی جائے گی چچا اور بھتیجی کے دن گنے جا چکے دونوں کو مسلط کرنے والے بھی ملک پر اہم کریں آپ کو قیدی نمبر 804 کا ڈر ہے ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسیمری احمد خان کی میڈیا سے گفتگو کہا کیا مریم نواز سمجھتی ہیں کہ آپ کو عوام نے منتخب کیا ہے محترمہ نے فرمایا ہم پانچ سال سے پہلے نہیں جائیں گے پچھلے دو سال کے نگران حکومت بھی آپ ہی کی تھی آپ اداروں پر حملہ کر رہی ہیں آتا تارڑ کو تین کروڑ ووٹ ڈالنے والی جماعت پر پابندی کی بات زیب نہیں دیتی ہم جلد مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر آ رہے ہیں مریم نواز کی حکومت کی فکر کرنے کی بجائے انتشاری ٹولہ اپنی خیر منائے نو مائی کے فسادیوں کے ساتھ دینے والا ان کا سہولتکار تصور کیا جائے گا اب کسی غیر آئینی سہولتکاری کو برداشت نہیں کیا جائے گا وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا بیان کہا شہدہ کی مجسمیں جلانے والے کس مو سے خود کو محب وطن کہتے ہیں ملک کے حالات بہت خراب اور کشیدہ ہیں پیکا ایکٹ کے خلاف پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں اپنی عقل اور سوچ کے مطابق ڈیفرمیشن بل بنایا ڈیفرمیشن بل پر کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی قبول کرنا ہوگا کل بھی کسی ملک میں وزیر آزم کے قد پر بات کرنے پر صحافی کو جرمانہ ہوا بل پر کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے عہدے پر ڈیڈ لاک، تحریک انصاف، شیخ وقاس، اکرم کے نام پر بزید حکومت منصب سنی اتحاد کامسل کو دینے کے فیصلے پر قائم حکومت کا ایک بار پھر سنی اتحاد کامسل کو چار نام دینے کا موقع فراہم کرنے کا فیصلہ چیپ وہیپ ملک آمیڈ ڈوگر کا دوبارہ خط لکھے جائے گا اور نون لیگ کے رہنما تارک فضل چوہدری کہتے ہیں پی ٹی آئی کو یہ منصب چاہیے تو چار نام فراہم کرنا ہوں گے سنی اتحاد کامسل ایک نام پر بزد ہے اس لئے تائیناتی میں تاخیر ہو رہی ہے وزیراعلا سندھ کی پبلک ٹرانسپورٹ میں مزید ائر کنڈیشن بسیں شامل کرنے کی ہدایت مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس وزیراعلا سندھ نے کہا کہ ایم سی کی سی این جی بسیں ٹھیک کر کے محکمہ ٹرانسپورٹ کے حوالے کی جائیں اٹھائیس ائر کنڈیشن بسوں کی محکمہ ٹرانسپورٹیشن شہر کے مختلف روٹس پر چلائے وزیراعلا سندھ نے سی این جی بسوں کو ٹھیک کروا کر چلانے کا تفصیلی پروپوزل مانگ لیا کہا چاہتا ہوں شہر میں مزید ائر کنڈیشن مسافر بسیں چلیں کراچی کی مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش نشے بھی علاقوں کی گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرتی رہی چھارہ فیصل کے مختلف پوائنٹس پر پانی جمع ہونے سے ٹرافک کی روانی شدید متاثر رہی ملیر قائدباد گزری کلفٹن گلچن حدید لانڈی اور کورنگی میں بھی بارش کراچی میں چند منٹ کی بارش میں شہر کی اہم سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر علی خرشیدی بارش ہوتے ہی سبائی حکومت پر برس پڑے کہا بارش ہو جانے سے کئی گھنٹوں بعد تک بلدیاتی اداروں کاملہ سڑکوں سے غائب ہے قابض میر کراچی اور سندھ حکومت کی بدترین گورننس کا خمیازہ شہری بگت رہے ہیں نا اہل سندھ حکومت قابض میر کراچی اور بلدیاتی نمائند عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکے میر کراچی بیریسٹر مرتضی وحاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں نکاسیاب کا جائزہ کہا کہ ایم سی وارٹر کارپوریشن سمیت دیگر بلدیاتی اداروں نے بہتر انداز میں کام کیا راولپڈی میں واسا کے وارٹر لیول گیج سٹیشن پر چوری چور نال علی سمیت پندرہ برساتی نالوں میں سیلاب کی پیشگیت تلا دینے والا مکمل سسٹم ہی لے اڑے نامعلوم چورے نے وارٹر لیول گیج سٹیشن کے کنڈے تیز دھار آلے سے کٹ دیے سیلاب اور بارش کی لمحہ بلمحہ صورتحال بتانے والا جدید سسٹم جاپان نے دیا تھا بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہرین پر حکومت کا کریک ڈاؤن ہلاکتوں کی تعداد ایک سو چودہ ہو گئی مرنے والوں میں ایک صحافی بھی شامل دھائی ہزار سہزار دفراد زخمی زخمیوں میں ایک سو چار پولیس اہلکار اور تیس صحافی بھی شامل ملک بھر میں کرفیو نافذ فوج طلب تمام دفاتر بند سومبار قوام تاتیل کا اعلان مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم ملک بھر میں انٹرنیٹ بند ہونے سے باہر کی دنیا کا رابطہ ختم سکولہ اور یونیورسٹیز بند دھاکہ کا زمینی رابطہ منقطع وزیراعظم نے بیرین ملک کے دورے منسوخ کر دیے جو بائیڈن کا پیچھے ہٹنے سے انکار صدارتی الیکشن لڑنے پر اسٹرار ڈاکٹرز کا پرین سگنل ملتے ہی انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان دوبارہ صدارتی انتخاب لڑنے سے روکنے کی مہم بھی تیز اہوان نمائندگان کے پانچ راکین اور مزید ایک سینیٹر نے بائیڈن سے صدارتی دور سے باہر ہونے کا مطالبہ کر دیا جو بائیڈن کی مخالفت کرنے والے ڈیموکریٹ کانگریس پر تعداد اٹھائیس تک جا پہنچی نائب صدر کیاملہ ہیریس کے لیے ووٹرز کو جو بائیڈن کی جیت کی یقین دہانی کرانا دشوار تین سو ڈیموکریٹ ڈونرز کو باور کرانے کی کوشش کی کہ زیادہ پریشانی کی بات نہیں تاہم زیادہ تر ڈونرز کیاملہ ہیریسن کی بات کو بے وزن قرار دے رہے ہیں اگر ڈیموکریٹس کا خیال ہے کہ کیاملہ ہیریسن بائیڈن کی متبادل ہوں صدر بنا تو دنیا بھر میں جنگے صرف ایک فون کال پر ختم کروا دوں گا امریکی صدارتی امید بار ڈانلڈ ٹرم کی یوکرین کے صدر اس کی جنگ میں بے شمار معصوم لوگ مارے گئے میں صدر ہوتا تو اسرائیل پر کبھی حملہ نہ ہوتا جو بائیڈن انتظامیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دنیا ہم پر ہس رہی ہے موجودہ حکومت مسائل حل کرنے میں ناکام رہی یہ الیکشن ملکی تاریخ میں اہم ترین ثابت ہوں گے موووووووووو